اسلام علیکم میرا نام ہے تاشینا نور آنٹی تاشی جی ہاں آنٹی تاشی میں سب کے چھوٹے سے بڑے سے سب کے آنٹی تاشی ہوں اور میں کراچی میں رہتی ہوں ایک نرسی میں میں پڑھاتی ہوں اور مجھے کہانیاں سنانے کا بہت شوق ہے اور آپ کو پتہ ہے اس دفعہ جو میں نے کونسی کہانی دھونڈی خاص اور بہت خاص کہانی جو مجھے پسند آتی ہے بہت اور یہ ہے لکھی تو ہے انگریزی میں Our Super Hero ایدی بابا بائے ماریا ریاض ہمارے سپر ہیرو ایدی بابا اور یہ کن کی مصنفہ ہے ماریا ریاض صاحبہ اور پتہ ہے سب سے مزے کی کیا بات ہے یہ کتاب پہ انہوں نے اپنا دستخط کیا میں نے خاص طور پہ انہوں سے کہا تھا مجھے اپنی کتابیں بھیجوائیں اور اس پہ دستخط کیا اب آپ اس کہانی کو سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو بہت مزا آئے گا اور یہ کہانی میں جوئے پھردو کے لئے کر پڑھ کے سنا رہی ہوں ٹھیک ہے نا بہت مزا آئے گا ان کی گروپ میں مزے مزے کی کہانیاں آتی ہیں اور میری بھی ایک کہانی اس میں آپ لوگ سنو گے اچھا مزا دے بتا دے نا مجھے کیسے اچھی لگی کہ نہیں آپ کو ایک کی استانی ٹیچر میری طرح آنچی تاشی کی طرح اچھا جی ایک دن اس میں بیٹھ کے کرا دا کیا کہ ہمارے بچوں کو ایک مضبون لکھنا چاہیے لیکن بتا ہے کس کے بارے میں لکھنا چاہیے سوپر ہیرو سوپر ہیرو سارے بچے بہت خوشتے یے ہم تو جائیں گے اور ہم خوب مزے سے لکھیں گے بھائی بچوں دوسرے دن جب سب کے سب آئے تو ہر ایک اپنا اپنا سوپر ہیرو بن کے بھی آیا دیکھو ذرا کوئی سوپر مین بنا کوئی حلق بنا کوئی سوپر وومن بنا اور سب نے اپنی بڑی پیاری کر کے آئے دی لیکن دیکھتے ہیں کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک کا نام ہے تنہا اور ماہا دونوں کے دونوں سلیٹی گری رنگ کے کرتا اور سفید پجاما پہن کر آگئے سب بچے بڑے حیران ان کی کوئی دیکھنے بھی لگے یہ کون ہو سکتا ہے ہم سوچنے لگے بعض لوگ تھوڑے تھوڑے ہنس بھی رہے تھے ان کے پاس شاید کوئی کپڑے ہی نہیں تھے کہ یہ پہن کر آگئے ہیں مگر ان کی جو ٹیچر تھی نا اس کو تو پتا تھا کیا کر رہے ہیں نے کہا اچھا جی ہر ایک نے اپنے اپنے سوپر ہیرو کے بارے میں بتایا اب تلہا اور ماہا کی باری آئی انہوں نے کہا یہ ہے ایک چھوٹا سا پچہ ایدی اور یہ ان کی امہ ہے امی جان جو تھی نا وہ بہت زیادہ غریبوں کی لوگوں کی مدد کرتی تھی سارے وقت ان کی خدمت کرتی تھی کبھی کبھار سوچتی تھی ایدی تو ایسا نہیں کرے گا کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے جیسے جیسے ایدی بڑے ہوتے گئے وہ اور بچوں کی لوگوں کی خدمت کرنے لگے اپنے پاس جو تھوڑا بہت بھی ان کے پاس ہوتا تھا نا وہ دوسروں میں بانٹے تھے وہ اس بہت کمیر نہیں تھے کہ ان کے پاس بہت چیزیں ہو مگر تھوڑی سی بھی جو چیز ہوتی تھی نا کسی کو کوئی ضرورت پڑتی تھی کسی کو خیال رکھنا ہوتا تھا وہ چھوٹی سی عمر پر کرتے گئے آخر کا جب بڑے ہوتے گئے اسی طرح وہ لوگوں میں اور زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے لگے ان کا خیال رکھنے لگے اور کرتے کرتے ان کا چھوٹا تو دل کبھی نہیں تھا مگر وہ اور بڑا ہوتا گیا اور ہوتا گیا کسی کو بیمار تھا اس کے خیال رکھتے تھے کسی کے پاس کھانا نہیں تھا اس کو دل دیتے تھے کسی کو چھوٹ لگ گئی اس کو ہسپتال لے گئے بس ان کو اللہ میاں نے ایک بہت بہترین سب سے اچھا دل دیا تھا نرم دل دیا تھا جس میں لوگوں کیلئے پیار تھا جی ہاں بس بچوں ایسا دل دیا تھا اللہ میاں نے دیکھو چونکہ اس کو پروائی نہیں تھی یہ کون ہے یہ کالا ہے یہ بھگورا ہے یہ کیسا ہے بس ان کو لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا یہی تو اللہ میاں کو چاہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ پیار کرو ان کا خیال کرو اور ان کے لئے جتنا آپ کی حمد ہے ان کے لئے ان کی مدد کرو کرتے کرتے بچوں ایدی بابا کہ بس بڑی زبردست گاڑی تھی ہاں ہاں آپ تو سوچ رہے تھے نا وہ بڑی سی گاڑی مگر دیکھو چمکتی بھی سفید گاڑی تھی اور اس میں ایدی بابا ہر جگہ پہنچ جاتے تھے بس ان کو کسی جگہ خبر ملتی تھی کہ کہیں سمنگر میں کوئی لوگ ڈوب رہے ہیں ایدی بابا پہنچ گئے کہیں آگ لگ گئے ایدی بابا پہنچ گئے کسی کے کھر میں کھانا نہیں ہے ایدی بابا پہنچ گئے ہر جگہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور آپ کو پتا ہے انہوں نے سب سے بڑا پیغام ہم سب کے لئے دیا کہ آپ دل کھول کر ایک دوسرے کے لئے پیسے دو مدد کرو اور اچھا دل رکھو لوگوں کا خیال رکھو ان کا پیغام یہ تھا تو اب میرے بچوں سب بچے چوب کر کے سننے لگے کتنی زبردست بات ہے ان سے بڑا ہیرو تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا سب نے خوب تلہ اور ماہ آپ کے لئے تعلی بجائی اور پھر انہوں نے ارادہ کر دیا کہ ہم جیسا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی مدد کریں گے اب آج کل تو گھر میں بیٹھے میں ہے کچھ کرنے کو ہے نہیں مگر پتا ہے میں نے کیا کیا تھا میں نے ایک بوتل لی پہلے تو ری سائیکل بھی تو آپ نے سنا ہے نا آپ نے چیزیں کھوڑا کر کر گھر میں دردر پھینک رہ نہیں ہوتا اس بوتل بھی میں نے کیا ایک سرہ ایسے کر کے ٹھیک ہے اور پھر میں نے اس کو تھوڑی سی سجا بھی دیا میرے پاس سٹکر پیپر بھی تھا چیزیں بھی تھی اور ایسے کر کے میں نے اس کو خوب خوبصورت خوبصے چیزوں سے سجا لیا پھر اس کے اندر میں نے پیسے ڈالنا شروع کہ یہ پانچ روپے دس روپے دو روپے ہوا یہ میری تو آنٹی تاشی کی بوتل تو بھر گئی مجھے نظر بھی آ رہا تھا پھر خوشی بھی ہو رہی تھی اب جی میں اس کو لے کے جاؤں گی اور جہاں بھی مجھے موقع میں لگا کسی کی مدد کرنے کے لئے یہ بوتل میں وہاں پیسے دے دوں گی اور میں پھر ایک دوسری بوتل بنا لوں گی اور دیکھتے ہیں گھر میں سب اپنی اپنی بوتل بنا اور دیکھتے ہیں مقابلہ کریں گے کون سب زیادہ کرتے ہیں اور ایک اور بات بھی سنو کیونکہ اگر پیسے نہیں ہیں آپ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہو اپنے کمروں میں جاؤ صفائی کرو دیکھو آپ کے پاس کتنے زیادہ شارپنر پڑی میں کتنی زیادہ پینسلیں پڑی میں کتنی چاہزہ ایکسٹرائی جو آپ کو چاہیے اپنے لئے رکھ لو جو آپ کو نئی چاہی جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے چھوٹا سا ڈبا بنا دو اور اس میں جمع کرنا شکر دو جب انشاءاللہ تعالی باہر جاؤ گے تو آپ ضرور کوئی ایسی جگہ پہ دینا جن کو آپ کی ان چیزوں کی ضرورت ہے اب میری جان اللہ حافظ خدا حافظ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے